اسلام علیکم دوستوں کیا حال چالم بھی دیکھر سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میرا نام ہے جی سید ماز گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ماز الیکٹرونکس تو دوستو آج جو آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آئے ہوں یہ ویڈیو ہے جی اے سی ڈی سی سرکٹ کے بارے میں تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر اے سی ڈی سی سرکٹ کے بارے میں ڈیٹیلز بات کرنے والے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو دوستو یہ مکمل اے سی ڈی سی سرکٹ کے بارے میں ہیں تو اس ویڈیو میں دونسو آج میں آپ اے سی ڈی سی کو بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اس کو connect کرنا ہے اور کس طرح آپ اے سی ڈی سی کو کسی بھی فین کے اندر using کر سکتے ہیں اور یہ جو اے سی ڈی سی دوستو سرکٹ ہے یہ کتنے امپیر دیتا ہے اور کتنے امپیر ہمارا فین لے رہا ہوتا ہے جب اے سی ڈی سی سرکٹ کے پر چل رہا ہوتا ہے تو آج کی جو ویڈیو دوستو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج آپ کے اس اے سی ڈی سی فین کے مطلعے جو بھی سوالات ہوں گے ان کے جواب اس ویڈیو میں آج مل جائیں گے تو اگر تو دوستو آپ کے اس اے سی ڈی سی سرکٹ کی جو ویڈیو ہے اچھی لے گئے اس کو لائک زیو کیجئے گا چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب تو چلی شروع کرتے ہیں جی اپنے ویڈیو کو تو لیجئے دی دوستو یہ ہے جی ہمارے پاس اے سی ڈی سی سرکٹ جس کو آج ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے دوستو یہ جو ہے اے سی ڈی سی سرکٹ یہ ایک یونیورسل سرکٹ ہے آپ اس اے سی ڈی سی سرکٹ کو کسی بھی اپنے فین کے اندر لگا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا فین سیمپل ہے اے سی ڈی سی ویڈا نہیں ہے تو اس کے اندر آپ یہ والا سرکٹ لگا کر اس کو اے سی ڈی سی خود بنا سکتے ہیں اس کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے سرکٹ کو اس کے ساتھ ریپلیس کر لینا ہے جسے یہ فائدہ ہوا کہ آپ کا جو فین ہے وہ سیمپل سے اے سی ڈی سی بن جائے گا تو پھر آپ کا جو فین ہے دوستو وہ اے سی کے اوپر بھی چلے گا اور ڈی سی کے اوپر بھی چلے گا یعنی کہ لائٹ آئے گی تو وہ اے سی کے اوپر چلنے لگ جائے گا اور جیسی لائٹ جائے گی وہ ایٹمیٹک ڈی سی کے اوپر ہو جائے گا تو دوستو یہ ہے جی مکمل سرکٹ اس کی اوپرال لک آپ دے سکتے ہیں کہ بیک سیٹ سے یہ اس طرح دکھتا ہے اور بہت ہی شاندار جو ہے اے سی ڈی سی سرکٹ ہے یہ تو یہ آپ دے سکتے ہیں ریڈ گلر کی پی سی بھی میں اس کے بعد یہاں پر جو ہے کچھ گریپس بنے میں ہیں کمپوننٹس لگے میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا جاتا ہوں دوستو سب سے پہلے اس سیکشن کے پر بات کر لیتے ہیں جو یہ جو سیکشن ہے دوستو یہ ہے اس کا جو ہے دوستو سپیڈ کنٹرولر یعنی کہ اس کے ذریعے جو ہے سٹیپ ای ای سی ہے یعنی کہ الیکٹرونک سپیڈ کنٹرولر جس کے ذریعے جو ہے دوستو آپ کا پرشلس موٹر جو ہے کام کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہی مین ایک ای سی لگاو ہے جس کے ذریعے آپ کا ریموٹ کنٹرول کا فنکشن چلتا ہے اس کے بعد اتنے حصے میں دوستو جو ہے سارا حصہ یہ سارا ڈی ای سی کا سرکٹ ہے یعنی کہ یہاں پر جتنے بھی ای سی والٹے جاں وہ یہاں پر بنتے ہیں یعنی کہ یہ ٹو ٹونٹی وولٹ ہم اس کو اندرتے ہیں اس کے بعد چوپر سے یہ بارہ وولٹ کنورٹ کرتا ہے جسی یہ ہوتا ہے کہ بجلی کے جو بارہ وولٹ ہے وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں سارکٹ کے اندر اور آپ کا فیان جو ہے بجلی سے بارہ وولٹ پر چلے جائے گئے تو میکسیم بارہ وولٹ سے تین امپیر یا چار امپیر تکہ میکسیم یہ چوپر ہوتا ہے جو میکسیم 3 سے 4 اپیر تکر آم سے لوڈ ڈھا لیتا ہے اور مکمل یہ ای سی ڈی سی سرکٹ ہے دوستو اس کا لنک جو ہمیں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ چاہے تو بائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ای سی ڈی سی کے علاوہ دوستو یہاں پر آتے ہیں جی کلین قسم کی وائر جو کہ ایک وائر اس کی جو ہے دوستو یہ ہے انفریریٹ سنسر کی جو ہے یہ ہے آئیر سنسر یہ دوستو رسیور ہے جس کے ذریعے ہمارا ریموٹ جو ہے کام کرے گا تو اس کو بھی دوستو ہم یہاں پر لگا سکتے ہیں تو اس کے لگانے کے لیے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ ایک گریپ ہے تو اس گریپ کے پر دوستو ہم نے جو ہے اس آئیر سنسر کو لگا دینا ہے تو اس کو ہم نے یہاں پر آئیر سنسر کو لگا دیا ہے اس کے بعد دوستو اب یہ کام کرنا ہے کہ آئی ایس سنسر تو اس کے پر لگ سکتا ہے اس کے ذریعے تو آپ کا ریموٹ کام کرنے لگ جائے گا لیکن اب آپ بہت سے دوست پوچھیں گے کہ بھائی ہم نے جو ہے اپنا بارہ وولڈ کی جو سپلائی ہے وہ کہاں دینی ہے اس کے بعد اگر ہمارے گھر میں ڈیمر ہے ہمارے فین کا یعنی کہ اگر پرانے فین کا جو ڈیمر ہوتا ہے ریگولیٹر سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے وہ کہاں لگیں گے اس کے لیے دوستو یہ سپیشل گریپ ہے اس گریپ کے اوپر جو ہے وہ دونوں چیزیں لگیں گے یعنی کہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دو قسم کی وائرز ہیں ایک تو بوزیٹیو نیگٹیو ہے اور ایک یلو اور بلیک ہے دو وائرز ہی ہیں دو وائرز ہی ہیں یہ جو بلیک اور ریڈ ہے دوستو وائرز یہ مکمل اے ڈی سی وائرز یعنی کہ یہاں پر آپ نے بارہ وولڈ کرنٹ دینا اس کے لیے یلو اور جو وائٹ ہے دوستو یہ آپ کے ریگولیٹر کی وائر ہے یعنی کہ اگر آپ ریگولیٹر ہے بڑا تو اس کے لیے یہ وائرز ہیں تو ان دو وائرز کے اوپر دوستو آپ اپنا ریگولیٹر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ یلو اور وائٹ تو اس کو گریپ کو دوستو ہم نے یہاں پر لگانا ہے ریڈ گریپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر چار ٹرمینل ہیں اس بڑے گریپ کو ہم نے یہاں پر لگا لےنا اس کے لیے یہاں سے آپ پوزیٹیو نیگٹیو بارہ وولڈ کرنٹ دے دیں گے اور یہاں پر ریگولیٹر دے دیں گے اس کے بات دو وائرز می کی وایرزیں ایک عیرز می ایسی ٹو ٹونٹی وولڈ کی وایرز ہے یعنی کہ یہاں پر آپ نے ایسی ٹو ٹونٹی وولڈ دینے ہیں جانے کہ اگر آپ نے ایسی سپلائی کنیکٹ کرنی ہے وہ ان دو وائرز کے ساتھ ہی کنیکٹ کریں گے تو کنیکٹ ہوں گے تو یہ دو وائرز ہیں اسی ٹو ٹونٹی وولڈ کی permanent انشاء جس کے اوپر دس ٹیکر بھی لگا دیا ٹو ٹونٹی وولڈ کے یہ آپ دے سکتے ہیں تو اس کو دوستو ہم نے جو ہے وہ یہاں پر لگا دینا ہے اس اس کے بعد یہاں لگاتے ہی دوستو آپ کو یہاں پر ٹو ٹونٹی وولٹ جو ان ہے وہ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے آپ نے بارہ وولٹ ان کرنا ہے اس کو یہاں پر ایبلیٹر لگا دینا اس کے بعد یہ جو گریپ ہے یہ گریپ ہے دوستو آپ کے آئی ایس سینسر کا تو یہ ٹوٹل دوستو اس کے ساتھ تین گریپ آتے ہیں جو کہ آپ نے ٹیز کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ایک یہاں پر جو گریپ ہے وہ بچتا ہے دوستو یہ جو گریپ ہے دوستو اس کے بعد یہ جو گریپ ہے یہ ہے اس کی م موٹر ہے اس کو گریپ کو یہاں پر کنیکٹ کرنا ہے جسے آپ موٹر چلنا سٹارٹ ہو جائے گی تو چلی جی میں آپ کو یہ موٹر کے ساتھ یہ بھی کنیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ ہے جی آ چکا ہمارے فین اس فین کے ساتھ ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے اپنے ایسی ڈی سی سرکٹ کو کیونکہ یہ جو ایسی ڈی سی سرکٹ ہے دوستو انیورسل سرکٹ ہے اس کو آپ کسی بھی فین کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو چلی اس کو کنیکٹ کر لیتا ہے اور پھر ہم اس کو ٹیسٹ کرنے والے امپیرز وغیرہ تو سب سے پہلے اس کے ساتھ جو ہے ایسی سپلائی کنیکٹ کر لیتا ہے پھر ڈی سی اور پھر فین کی وائرز تو لیجے جی ٹیسٹ کرنے کے لیے دوستو آپ دے سکتے ہیں میں نے جو اپنے فین کو کھول لیا اس کے پاس سب سے پہلے جو اس فین کی یہ والی وائرز ہے یہ میں اپنے ایسی ڈی سی فین کے سرکٹ کے اندر لگا دیتا ہوں تو یہاں میں نے کنیکٹ کر دی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہترین طریقے سے کنیکٹ ہو چکے اس کے بعد ہم ڈی سی سپلائی اور ایسی سپلائی بھی کنیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ دو وائرز ہے دوستو ایسی کی تو سب سے پہلے میں ایسی کی وائرز کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں اور آپ نے جب بھی اس سرکٹ کو استعمال کرنا دوستو بڑی اتیاس ہے استعمال کرنا کیونکہ اس سے آپ کو کرنڈ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ ایسی والٹیج جو ہوتے ہیں اس سے آپ کو کبھی بھی کرنڈ لگ سکتا ہے کیونکہ بڑی اتیاس ضرورت ہوتی ہے ان سرکٹ کو فٹ کرنے کے لیے تو اگر آپ الیکٹرونکس میں ماہر نہیں ہیں یا آپ کو نہیں پتا کیس طرح فٹ کرنا ہے تو اس کو مت فٹ کیجئے گا تو علیج جی اس کے وائر آ چکے ایسی کی اس کے بعد اس کو کنیکٹ کر لیتا ہوں میں اپنے بیٹری کے ساتھ تو علیج جی میں کنیکٹ کر لیوں اس کے ساتھ ڈی سی بیٹری کیونکہ ہمارا جو ہے فین وہ اون ہو چکا تھا تو میں اس کو ذرا الٹا کھڑا کر دیتا ہوں تاکہ پھر ہم اس کو اب میں نے اس کو الٹا کر دی ہے تاکہ ہم اپنے فین کو چلتا ہوں دیکھ سکے تو سب سے پہلے پاور آف کے بٹن سے میں نے اس کو پاور آف کر دیا تھا اب اس کے نمبر ون کے بٹن سے اس کو اون کرتا ہوں تو اب یہاں دے سکتے ہیں ایسی ڈی سی سرکٹ جو ہے بھی صرف بیٹری پہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ایسی سپلائی نہیں کنیٹ کیو اس کے بعد اب ہم چینج کرتے ہیں آف سپیڈ اس کو نمبر ٹو کو سپیڈ پہ لے آیا ہوں نمبر تھری نمبر فور نمبر فائیو اس کے بعد اس کو کرتا ہوں جو میں پاور آف تو اس کا مطلب دوستو ہمارا جو ایسی ڈی سی سرکٹ آف اور بہترین کام کر رہا ہے ریڈو کے اوپر کیونکہ ریڈو کے جو فین ہے اس کے ساتھ اپنا ایک جنرل سرکٹ آتا ہے لیکن اگر آپ کا وہ سرکٹ خراب ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو آپ اس طرح گیا یونیورسل سرکٹ لگا کر بھی اس کو چلا سکتے ہیں تو چلی جی ہمیں کنیٹ کر رہا ہوں اس کے ساتھ ایسی سپلائی تو علی جی جی کنیٹ کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ایسی سپلائی اس کے بعد اب اس یونیورسل سپلائی کے جو یونیورسل کنٹرول بورڈ ہے یہ مارا فین کا ایسی ڈی سرکٹ اس کے ساتھ بیٹری ہٹا دیتا ہوں تریکی سے جو ہے فین چلنا شروع ہو چکا ہے اور اس کی سپیڈ بڑھاتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں بہترین طریقے سے چل رہا ہے اس کے بعد میں اس کے ساتھ دوبارہ بیٹری کنیٹ کر دیتا ہوں اور پھر ہم ایسی سپلائی کو باہر نکالیں اور چیک کریں گے کہ آیا جیسی لیٹ جاتی ہے کیا ہمارا فین دوبارہ اون ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ ٹیسٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا دوستو تو لیجے جی اب بیٹری بھی کنیکٹ ہے اس کے بعد ایسی سپلائی بھی کنیکٹ ہے اب ایسی سپلائی کو نکال دیتا ہوں باہر تو یہ نکال دیا جی ایسی سپلائی کو باہر میں نے اس کے بعد ابھی آپ دے سکتے ہیں فین جو ہے آہستہ آہستہ بند ہو رہا مجھے لگ رہا ہے لیکن پھر دوبارہ سپیڈ بگڑ لے گا کیونکہ تھوڑا سا ایک یا دو سکینڈ کا ٹائم لیتا ہے یہ چلنے میں جیسے ہی یعنی کہ سپلائی دوبارہ چینج ہو جیسی سپلائی چینج ہوتی ہے تو ایسی سپلائی سے اب یہ ڈی سپلائی بھی ہو چکا ہے اور فین ابھی بھی لگاتار چل رہا ہے تو بات دے سکتے ہیں فین بہترین طریقے سے دوبارہ چل رہا ہے اس کے بعد اب ہم نے یہ ٹیسٹ کرنے کے آئی ای ای ایمپیر کتنے لے رہا ہے تو اس کو میں کنیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ ایسی سپلائی کے ساتھ تو دوستو میں کر رہا ہوں جی بیٹری کو چینج اب ہم اس کے ٹیٹ کرنے والے ہیں جی ایمپیر کے آئے ہم میکسیمون کترے ایمپیر جی لے رہا ہے تو ایمپیر ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے ایمپیر میٹر کٹا ہے استعمال کرنا ہے تو یہ ہے جی ہمارا ایمپیر میٹر اس کے ساتھ ہم نے ٹیسٹ کرنے ہے اس کے ایمپیر ایمپیر ٹیسٹ کرنے کے دوستو میں اس کو لگا رہا ہوں جی پوزٹیو کنیکشن کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو کنیٹ کر رہا ہوں جی اپنی بیٹری کے ساتھ اس کو سیلیکٹ کر لیتے سب سے پہلے ہم ایمپیر پر اب پھر میں آپ کو نزدی کر کے دکھاتا ہوں کتنے ایمپیر لے رہا ہے یہ تو لیجے جی اب میں کون اون کرنے لگا ہوں اپنے دوبارہ فین کو ایمپیر ابھی آپ دے سکتے ہیں جی ایمپیر ابھی آپ دے سکتے ہیں دوستو ایمپیر جو یہ لے رہا ہے ابھی تو ذرا اس کی سپیڈ کو چینج کرتے پر چیکھتے ہیں کہ ایمپیر میں فرق آتا ہے کہ نہیں ابھی سپیڈ ون پر چل رہا ہے اس کے بعد میں چینج کروں سپیڈ ٹو کی طرف جیسے سپیڈ ٹو کی طرف کے آپ دے سکتے ہیں ایمپیر ایک شریع پانچ تک چلے گئے تھے اس کو پھر سپیڈ ٹھری کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس کی میکسیمم جی ایمپیر آپ نے دیکھے ون پوائنٹ زیرو فائف تک میکسیمم ایمپیر گئی ہیں ڈی سی کے اوپر تو اب ہم اس کو نکال دیتے ہیں اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ ایسی کے اوپر یہ کتنے ایمپیر لے رہا ہے اس سرکٹ کے ذریعے تو اس کو ہم اب کنورٹ کر لیتے ہیں جی تو ابھی آپ دے سکتے ہیں میں اسے کنورٹ کر لیے ایسی ایمپیر پہ تو ڈی سی ایمپیر سے اب ایسی ایمپیر پہ آ چکا ہے تو اس کو ہم نے ایسی ایمپیر ٹیسٹ کرنا ہے تو میں اس کو ایسی پر لگا دیا ہے کے بعد اب ہم اس کے ایمپیر ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کو میں کرتا ہوں جی پاور اون ایسی کے پر اسی بے ایمپیر آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں دوستو جو اسی بے ایمپیر لے رہا ہے یہ 0.35.36 ایمپیر لے رہا ہے اسی کے اوپر یعنی کہ اگر ہم اسے ایسی کو بچھ لاتے ہیں تو ایک ایمپیر سے بھی کم اس کے ایمپیر ہے جو کہ یہ لے رہا ہے یعنی کہ 0.50 ایمپیر 0.48 ایمپیر لے رہا ہے کہ بس سپیڈ ون پر کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا امپیر میں فرق آتا ہے کی نہیں تو سپیڈ ون پر کر دیتے ہیں تو فائیف زیرو فائیف ون اس کے پر سپیڈ فائیف پر لے جاتے ہیں اس کو تو سپیڈ فائیف پر بھی میکسمم اتنی ہی امپیر لے رہا ہے زیرو اشاریہ فور نائن فائیف زیرو امپیر لے رہا ہے اے سی کے اوپر اور ڈی سی کے اوپر میکسمم ایک اشاریہ زیرو پانچ امپیٹ لے رہا ہے تو لیجی دوستو یہ ہے جی ہمارا آج کا سرکٹ ایسی ڈیسی سرکٹ یونیورسل جس کے ذریعے آپ اپنے کسی بھی فین کو جو ہے ایسی ڈیسی بنا سکتے ہیں بس اس سرکٹ کے بدولت اور سب سے خاص بات اچھی ہے کہ اس کا جو ریموٹ ہے وہ بھی وائرلس ہے یعنی کہ ٹوٹل انفریر ایڈ ہے اگر آپ اس کو اپنے پورے کمرے میں یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں راڈو فین انبوکت کیا اس کے اندر جو ایسی ڈیسی تھا اس کے اندر ریلے تھا لیکن اس کے اندر کوئی ریلے نہیں ہے جیسے ہی لائٹ آئے جائے تو ایٹومیٹک اپنے جو الیکٹرونک کمپوننٹس کے ذریعے ہی یہ ٹرانسفر ہوتا ہے ایسی سے ڈیسی میں اور ڈیسی سے ایسی میں تو یہ ہے مکمل سرکٹ اس کی بیک سیٹ بھی آپ دے سکتے ہیں بہت شاندار ہے اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا وہاں سے چاہے تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں فیٹنگ کرنا بھی اترہ مشکل نہیں ہے بہت سانے صرف سینسرز کی وائر کنیکٹ کرنی ہے ٹو ٹونٹی وائر کنیکٹ کرنی ہے ڈیسی بارہ وائر کنیکٹ کرنی ہے اور اگر آپ کے بعد ریگولیٹر لگاوا ہے اس کی ریگولیٹرز کی وائر کنیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد ایک گریپ ہوگا تین وائر والا فین کا وہ یہاں پر آپ نے کنیکٹ کر لینا تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارے ایسی ڈیسی سرکٹ اگر آپ کو ایسی ڈیسی سرکٹ کی ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک زیر کیجئے گا کیونکہ میں اس طرح کی اور اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا ہمارے چینل کو پہل لیجئے گا سبسکرائب ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی